اسمائیل بن خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1401 ابو زناد نے بیان کیا کہ عبدالرحمان بن حرمز اے رج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکاة ناعدہ کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیئے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراغاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکاة پہنچا دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 14002 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے ساب کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطیں ہوں گے جیسے سامپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سامپ اس کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے خالد بن اسلام نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک آرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے یہ حکم زکاة کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب اللہ تعالی نے زکاة کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکاة مال دولت کو پاک کر دینے والی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار یحیٰ بن ابی کسیر نے خبر دی کہ عمرو بن یحیٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحیٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پانچ زید بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربزہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دیئے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آگئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمیں خرچ نہیں کرتے کہ متعلق ہو گیا معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفت المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں چنانچہ میں چلا آیا وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح حجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربزہ تک لے آئی ہے اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے سعید جریری نے ابو العالی یزید سے بیان کیا ان سے احنف بن قیس نے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا دوسری سند اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالسامد بن عبدالوارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو العلا بن شخیر نے بیان کیا ان سے احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں سخت بال موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھادی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو موٹے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور موٹے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 1407 مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر کیا اہد پہاڑ دیکھتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے میں نے جواب دیا کہ جی ہاں اہد پہاڑ میں نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف تین دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں یہ دنیا جمع کرنے کے فکر کرتے ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاں کہ میں اللہ تعالی سے جامل ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1408 قیس بن نبی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالی نے حکومت عقل علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1409 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تا کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کی مطابعت سلمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا ان سے سعید بن یسار نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی روایت مسلم بن نبی مریم زید بن اسلم اور سحیل نے ابو صالح سے کی ان سے ابو حریرہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمہ 1410 سعید بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حارسہ بن بہاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 1411 ابو سناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کسرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکاة کون قبول کرے اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 1412 محل بن خلیفہ تائی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک خجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو اگر یہ بھی میسر نہ آسکے تو اچھی بات ہی مو سے نکالے صحیح بخاری حدیث نمبر 1413 ابو عسامہ حماد بن عسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں چالیس چالیس عورتیں ہو جائیں گی کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 1414 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے سلمان عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ جھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کی اس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے پھر ایک شخص ابو عقیل نامی آیا اور اس نے صرف ایک سا کا صدقہ کیا اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سا صدقے کی کیا حاجت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 1415 سعید بن یہیہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے لیکن آج ہم میں سے بہت سےوں کے پاس لاکھ لاکھ سکتے میں لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1416 ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ صبیعی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن معاقل سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1417 عبداللہ بن عبی بکر بن حازم نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وحی دے دی وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی پھر وہ اٹھی اور چلی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1418 ابو زرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنہ اور امید ہو اور اس صدقے خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلان کے لیے اتنا اور فلان کے لیے اتنا حالانکہ وہ تو اب فلان کا ہو چکا صحیح بخاری حدیث نمبر 1419 ابو ایوانہ وضاہ یشکری نے بیان کیا ان سے فراس بن یہیہ نے ان سے شعبی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سعودہ رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی اور سعودہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1420 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاہشہ کے ہاتھ میں دے آیا جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچہ ہوا کہ آج رات کسی نے فاہشہ عورت کو صدقہ دے دیا اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے میں اپنا صدقہ لاعلمی سے چور فاہشہ اور مالدار کو دے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے اسی طرح فاہشہ کو صدقہ کا مل جانا اسی طرح فاہشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ حضو عجل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 1421 معان بن یزید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ نے میری منگنی بھی کرائی اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا تھا اور میں آپ کے خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا اور معن جو تُو نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو بائس خبیب بن عبد الرحمن نے حفظ بن عاصم سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا انصاف کرنے والا حاکم وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں صحیح بخاری حدیث تمر 1423 معبد بن خالد نے خبر دی کہا کہ میں نے حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو پس ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کوئی اسے قبول کر لے مگر جب وہ کسی کو دے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوبیس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے شقیق نے ان سے مصروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے کمایا ہے اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچیس عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ظاہری نے انہوں نے کہا مجھے سعید بن موسیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیرے پر ورش ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھ بیس حشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کیا ان سے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالی بھی محفوظ رکھتا ہے اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالی بے نیاز ہی بنا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستائیس وحیب نے بیان کیا کہ ہم سے حشام نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھائیس حمات بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انتیس ابو آسم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کی نماز ادا کی پھر جلدی سے آپ گھر میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقے کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑایا تھا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں پس میں نے اس کو بانٹ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیس عدی بن ثابت نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے پس آپ نے عیدگاہ میں دو رکعت نماز پڑھائی نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف آئے بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے انہیں آپ نے واضح و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کے لیے حکم فرمایا چنانچہ عورتیں کنگن اور بالیاں پلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکتیس ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤگے اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بتیس عبدہ نے حشام سے خبر دی انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ان سے عبدہ نے یہی حدیث روایت کی کہ گننے نہ لگ جانا ورنہ پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیس ابن ابی ملیقہ نے خبر دی انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال لو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتی رہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونتیس جریر نے آمش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے انہوں نے حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں میں کس کو یاد ہے حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا میں اس طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بیان پر جرت ہے اچھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا انسان کی آزمائش فتنہ اس کے خاندان اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے اور نماز صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے مانا کرنا اس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہیں آمش نے کہا ابو وائل کبھی یوں کہتے تھے نماز اور صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینا بری بات سے روکنا یہ اس فتنے کو مٹا دینے والے نیک کام ہیں پھر اس فتنے کے مطالق عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد اس فتنے سے نہیں میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح تھاٹے مارتا ہوا پھیلے گا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس فتنے کے فکر نہ کیجئے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا اور انہیں بتلایا کہ نہیں بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی بند نہ ہو سکے گا ابو وائل نے کہا کہ ہاں پھر ہم روب کی وجہ سے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو انہوں نے کہا کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے ہم نے پھر پوچھا تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کی مراد کون تھی انہوں نے کہا ہاں جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہیں اور یہ اس لیے کہ میں نے جو حدیث بیان کی وہ غلط نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1435 حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان نیک کاموں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صدقہ غلام آزاد کرنے اور صلح رحمی کی صورت میں کیا کرتا تھا کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1436 جریر نے عامش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاون کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے خاون کو کمانے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح خازانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1437 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ورید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن مسلمان امانتدار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اسے سرمائے کے مالک کی طرف سے حکم دیا گیا اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے اور اسی کو دیا ہے جسے دینے کے لیے مالک نے کہا تھا تو وہ دینے والا بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1438 منصور بن معمر اور آمش دونوں نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کے مال سے صدقہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 1449 دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے عمر بن حفظ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے ابو وائل شقیق نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے اور خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1440 جریر بن عبد الحمید نے منصور سے بیان کیا ان سے ابو وائل شقیق نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کے کھانے کی چیز سے اللہ کی رحمے خرچ کرے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اسی طرح خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1441 ابو بکر بن ابی عویس نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے معاویہ بن ابی مزرد نے ان سے ابو الحباب سعید بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرے کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 1442 عبداللہ بن تعوس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ تعوس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابو زناد نے خبر دی کہ عبداللہ بن حرمز عرج نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کیسی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں چھاتیوں سے ہنسلی تک جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتہ چھپا لیتا ہے یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا عبداللہ بن تاؤس کے ساتھ اس حدیث کو حسن بن مسلم نے بھی تاؤس سے روایت کیا اس میں دو پرتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 1443 جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن حرمز سے سنا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی اس میں دو ذرہیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 1444 سعید بن نبی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے اس کا یہی صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1445 ابو شہاب نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے حفظہ بنت سیرین نے اور ان سے امی آتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نصیبہ نامی ایک انساری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی یہ نصیبہ نامی انساری عورت خود امی آتیہ رضی اللہ عنہ کا ہی نام ہے اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی بھیج دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ اب اس کا کھانا درست ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار چار سو چھے آلیس امام مالک نے خبر دی انہیں عمرو بن یہیہ مازنی نے انہیں ان کے باپ یہیہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوٹ سے کم میں زکاة نہیں اور پانچ اوکیہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں اسی طرح پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة نہیں صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار چار سمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکاة سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاز تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاز نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وحی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں زائد دے دے گا اور اگر اس کے پاس بنت مخاز نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو ابن لبون ہی لے لیا جائے گا اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹالیس اسماعیل نے عیوب سے بیان کیا اور ان سے عطا بن ابی رباہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھی پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کے آواز نہیں پہنچی اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے آپ نے عورتوں کو واز سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ عنہ کی کپڑے میں ڈالنے لگیں یہ کہتے وقت عیوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1449 سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا یہ کہ زکاة کی زیادتی کے خوف سے جدہ جدہ مال کو یکجہ اور یکجہ مال کو جدہ جدہ نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1450